جامنگر کی ہم بات کریں تو یہاں پر حالات کافی زیادہ خراب ہیں بارش کے بعد انڈی آر ایف کی ٹیم موقع پر موجود ہے لوگوں کو ائر لفٹ کیا جا رہا ہے آپ دیئے دیکھیں تصویر جامنگر کی ہے اور جامنگر میں حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے کی جو رہائشی علاقے ہیں وہ پانی میں ڈوب چکے ہیں لوگوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے بچانے کے لیے ائر لفٹ تک کرنا پڑا ہے ان تصویروں کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات کتنے زیادہ بھائیوہ کتنے زیادہ خراب ہو گئے ہیں لوگوں کو ائر لفٹ کرتی ہوئی تصویریں ہیں اور اسی طرح سے جامنگر جونہ گر سوراشت کے ایسے پانچ دلے ہیں جہاں پر حالات کافی زیادہ خراب ہیں موہیت ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ جنے ہیں موہیت یہ بتائیے کس طرح سے جو ریسکی وہ چل رہا ہے کیونکہ اس وقت ہم دکھا رہے ہیں جامنگر کی تصویریں وہاں پر تو ائر لفٹ تک کیا جا رہا ہے اور خبر یہ بھی آ رہی ہے موسم بھاہ کی طرف سی کہ اگلے دو دن اور زیادہ بارش ہو سکتی ہے تو اور کتنی زیادہ یہ چنتہ کی بات ہے جو کہی جا رہی ہے دیکھئے میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں جو سوراشت میں بارش ہوئی ہے اس میں سب سے زیادہ اثر تین جلوں میں ہوا ہے جونگر جلہ جامنگر جلہ اور راجکوٹ جلے میں سب سے زیادہ جامنگر جلہ میں اثر ہوئی ہے اور تین ایسے گاوے جو پورے ٹاپو میں تبدیل ہو گئے ہیں وہاں پہ جو لوگ فسے ہوئے اسے بچانے کے لیے ائر لفٹ کی بھی مدد کی گئی ہے اور اس کے قارن 20 سے زیادہ لوگوں کو وہاں سے سورکسیت باہر نکالا گیا ہے اینڈیا ریپ کی ٹیم بھی ایک تینات کی گئی ہے جامنگر کے پاس کالاور گاوے وہاں پہ جو ستانیہ ندی میں بہت آنے کی کارن جو لوگ فسے ہوئے تھے انہیں بھی وہاں نکالا گیا ہے جس طرق سے موسم ویباگ نے بھی سوچی جائر کیے کہ اگلے 24 گھنٹ میں بھاری ساتھی بھاری ساتھی بھاری ساتھی آ سکتی ہے اس کے لیے ابھی سے تین ایڈیا ریپ کی ٹیم اور بلائی گئی ہے جو پٹینڈا پنجاب کے پٹینڈا سے آج جلے وہاں پہ ڈسٹویٹ کی جائے گی NDRF کی ٹیم بھی alert پر ہے اور سرکار بھی alert پر ہے پرشاسن alert پر ہے کیونکہ موسم ویباگ کے مطابق اگلے 24 گھنٹے بھی اسی طرح کے اور حالات بنے رہیں گے بارش جیسے حالات لوگوں کو ریسکیو کرنا پڑ سکتا ہے اور اس بجے سے لگاتار NDRF کی ٹیم alert پر ہے پروہ دیش کی سوموار سے شکروعار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر